اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بیٹا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکویویلنٹ نومز یہ آپ لوگ کی آؤٹلائن میں نہیں ہے لیکن یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ لنگ کرتا ہے آپ کے نیکس ٹاپک سے تو ایکویویلنٹ نوم میں لیٹ این بی ای لینئر سپیس این کوئی سی لینئر سپیس ہے نوم سپیس بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو نوم لینئر سپیس بھی بول سکتے ہیں جس میں نوم ون اور نوم ٹو بھی ٹو نومز آن این ہیں دو نومز ہیں ہمارے پاس یہ دو نومز ہیں ہمارے پاس نوم ون اس صورت میں نوم ٹو کی ایکویویلنٹ نوم ٹو اب نوم ون اس صورت میں نوم ٹو کی ایکویل کہلائے گی ایسے ریل نمبر ہوں کہ ایک تو وہ پوزیٹیف ہوں اور ایک زیرو نہ ہوں یعنی ای گریٹر دین زیرو اور بی گریٹر دین زیرو سچ دیٹھ اے ایکس نوم ٹو لیس ان ایکوال ٹو ایکس نوم ٹو لیس ان ایکوال ٹو بی ایکس نوم ٹو فور آل ایکس بیلانگس ٹو این جہاں پر ایکس جو ہوگا ہمارا وہ این کو بیلانگ کرے گا اور یہ پورا جو ہے یہ ہماری ایکویویلنٹ نوم کی ایکویشن ہے اب ایکویویلنٹ ریلیشن کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگ ایف ایسی میں بڑھ کے آئے ہوئے ہیں میٹرک میں ہم لوگ نے پڑھا ہوئے ہیں اس میں پراپرٹیز کون کون سی ہولڈ کرتی ہیں تین پراپرٹیز اس میں ہولڈ کرتی ہیں ریفلیکسیف، سیمیٹرک اور ٹرانسیٹیو یہ اوپر جو تھی یہ اس کی ڈیفینیشن تھی جب اگر آپ سے ڈیفائن ایکویویلنٹ نوم پوچھا جائے گا تو آپ یہ ڈیفینیشن لکھو کے ساتھ اس کی یہ ایکویشن بھی لکھو گے یہ جو نیکسٹ ایکویویلنٹ ریلیشن کی پراپرٹیز ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں ریفلیکسیف کیا ہوتا ہے جس میں اے جو ہے وہ اے کے جیسا ہی ہو یعنی کہ اگر آپ آئینے میں اپنا اکس ہی دیکھتے یعنی آپ کو آپ کی اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو یہ ہمارا اکس ہے تو یہ ریفلیکسیف ہے کہ اے جو ہے بلکل اے جیسا ہی ہوگا سیمیٹرک میں اے جو ہے وہ بی جیسا ہو جبکہ بی جو ہے وہ اے جیسا ہو یعنی کہ اگر اے بی جیسا ہے تو بی بھی اے کے جیسا ہی ہوگا ٹرانزیٹیف پراپرٹی میں اگر اے جو ہے وہ بی جیسا ہے اور بی جو ہے وہ سی جیسا ہے تو زار سی بات ہے سی جو ہوگا وہ اے کے جیسا ہوگا یہ ہے ٹرانزیٹیف پراپرٹی اس کے بعد میں نے یہاں پر تین لکھی ہیں x-norm کی وہ ایکوال ہوتی ہے سکیرود x1 سکیر پلس x2 سکیر کے اور x1 نوم وہ ایکوال ہوتا ہے x1 موڈ پلس x2 موڈ کے اور x2 نوم جو ہوتا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے میکسیمم x1 موڈ پلس x2 موڈ کے اب نیکس ہم ایک تھیورم کریں گے the relation of being equivalent to among the norm define on linear space n is equivalent relation وہ کہتا ہے کہ norm کے respect جو ہے وہ equivalent relation جو ہوگا جب ہم linear space n میں اس کو define کریں گے تو equivalent relation ہی رہے گا یعنی کہ norm 1 کے respect اگر لے رہے تو norm 2 کے respect بھی وہ equivalent relation ہی رہے گا یہ اب ہم proof کریں گے یہ تینوں properties لگائیں گے کہ ہم لوگ کون کون سی reflexive symmetric اور transitive اب reflexive property جب لگائی ہم لوگوں نے دو elements لے لی ہیں ہم لوگوں نے let a and b are two positive real numbers تو جب یہ لے لیے ہم لوگوں نے تو norm 1 ہمیں پتہ reflexive میں norm 1 کے ہی equal ہوگی یعنی norm 1 جو ہے norm 1 کے جیسی ہی ہوگی جیسا کہ ہم نے a اے کے جیسا ہی لیا تھا مطابقہ تو اس میں اے کے جیسی ہی لی تھی اس کے بعد اب a a x2 norm less than equal to x1 norm less than equal to یہاں پر یہ مٹا ہوا ہے تو آپ لوگ لکھ لیجئے گا یہ جب میں نے اس کو scanner میں کیا تو وہ تھوڑا سا light ہو گیا تھا تو less than equal to b x2 norm for all x belongs to n اب یہاں پر a جو ہے وہ b کے equal ہے b b1 کے equal ہے یعنی کہ یہ دونوں کسی ایک element کے equal آئیں گے اب جانتے ہیں جو ہم لوگ نے formula کیا تھا وہ same as it is تھا تو ہم لوگ نے وئی equation کیا اور یہاں پر ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ جو ہے ہماری norm 1 جو ہے norm 1 سے مطابقت رکھتی ہے یہ بالکل اس کے جیسی ہے اب symmetric property symmetric میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر a جو ہے b سے مطابقت رکھتا ہے and b جو ہے وہ a سے ہی مطابقت رکھے گا یعنی a b کے جیسے ہے تو b بھی a کے جیسے ہوگا یہ ہے symmetric اب norm 1 norm 2 کے جیسی ہے تو norm 2 بھی norm 1 کے جیسی ہوگی اب general equation لکھ دی ہم نے یہ اس کے بعد ہم جو next step کریں گے وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کا reciprocal لیتے ہیں تاکہ ہم norm 2 کو بھی norm 1 کے equal proof کرسکیں تو جب ہم نے 1 over a x1 اب یہاں پر جب reciprocal لیا تو x2 جو norm تھی x norm 2 جو تھی x norm 1 بن گئی یعنی اور 1 والی 2 تو یہ reciprocal ہو گیا یہ سارا تو اس کے بعد norm 2 جو ہے وہ norm 1 جیسی آپ کی آگئی یہ اب جو اوپر equation بنی یہ norm 2 والی بن گئی ہے norm 2 یعنی norm 1 جیسی آگئی اب transitive لگائیں گے let norm norm 1 and norm 2 یعنی یہ سیمپل norm ہے یہ norm 1 ہے اور یہ norm 2 ہے are 3 norm on n یہ 3 norm ہیں ہمارے پاس n پر اب ہم لوگ نے a b کے جیسے b c کے جیسے تو c a کے جیسے یہ والی property ہم لوگوں نے hold کروانی ہے تو norm جو ہے simple norm وہ norm 1 جیسی ہے equation 1 ہوگی اور norm 1 جو ہے norm 2 جیسی ہے یہ ہماری equation 2 ہو گئی اب ہم لوگوں نے بتانا کیا ہے کہ norm جو ہے چنانچہ یعنی کہ norm 1 جو تھی وہ norm 2 کے جیسی ہے یہ ہم لوگوں نے بتانا ہے تو let a b 1 یہ elements اور a 2 b 2 یہ ہم لوگوں نے دو elements لے لیے یہ کوئی سے elements لے لیے are positive real numbers اب equation 1 ہماری کیا بنی یہ پہلی والی دو norms کے ریسپیکٹ ہماری equation بن گی دوسری والی دو norms کے ریسپیکٹ ہماری equation بن گی a x1 norm x norm 1 less and equal to x norm simple less and equal to b x norm 1 for all x belongs to n اب یہ a 1 x norm 2 less and equal to x norm 1 less x norm 1 less and equal to x norm x norm جو ہے چونکہ میں اوپر پروف کر کے آئی ہوئی ہوں کہ x norm simple x norm 1 equal 1 کے جیسی ہے تو پھر یہاں پر x norm 1 لکھ دیا دونوں سائیڈوں پر میں نے جو ہے وہ اس کو ایک simple a element سے multiply کر دیا اس equation کو سیم اسی ایکویشن 2 کا پارٹ لیا x یہاں سے یہاں تک لیا میں نے اس میں یہاں سے یہاں سے یہاں تک لیا ہے یہ x 1 norm میں نے سیم لانے کے لیے یہاں پر x 1 خود سے کی ہے اس کے بعد b اس equation جو 4 جو بنائی ہے اس کو میں نے اوپر والی equation کو b سے multiply کر کے بنایا اس کے بعد equation 3 اور 4 کو combine کر دیا تو a x norm 2 less and equal to a x norm 1 less and equal to b x norm 1 less and equal to b b 1 x norm 2 یہاں پر میں نے کیا کہا a a 1 a 2 equal b b 1 b 2 equal equal یہاں پر میں نے values put کر دی اور یہ center والی norm ہے یہ direct simple norm x equal to وہ میں simple norm x equal کر دی اس کے بعد یہ میری equation بنی ہے یہ i ہے norm جو ہے وہ equivalent to norm 2 کے یہ جو symbol ہے یہ equivalent کا ہے تو a equivalent ہے c یہ ہمارا proof ہو گیا آپ نے یہ کروانا تھا a equivalent to b b equivalent to c c direct equivalent to a ہے یا a equivalent to c کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا theorem proof ہو گیا اس کے بعد next theorem دیکھیں any two equivalent norms on linear space and define the same topology on n وہ کہتا ہے کہ دو equivalent norms linear space میں وہ topology آگئی یہاں پر مجھے پتا ہے آپ لوگ کو topology تھوڑی پسند نہیں ہے شاید زیادہ پسند نہیں ہے تو چلو ایک theorem کر لیں اور مجھے کچھ بچوں نے کہا بھی تھا کہ یہ topology جیسی ہے کوئی بات نہیں اب تو ہرڈل cross کر لیا تو یہ تھوڑی آسان لگ رہی ہوگی آپ کو تو topology وہ same topology بناتی ہے on end پہ let norm norm 1 be two equivalent norms on end دو norms لے لیں ہم لوگوں نے یہاں پر اس کے بعد یہ دو norms ہیں be two equivalent norms on end then then there are real number a greater than b and b greater than a اب یہ دو numbers لے لی ہم لوگوں نے اس کے بعد سچ دیٹ یہ آپ لوگوں نے ایکویشن کون سی لکھی ہے equivalent کی یہ ایکویشن لکھ دی آپ لوگ نے equivalent کی we have to show that every basic open ball in norm simple norm میں کوئی بھی اگر open ball بنا رہا ہے set تو ہم نے show کروانا ہے کہ norm 1 میں بھی وہ open ball بنائے گا یہ چیز ہم لوگ نے proof کروانی ہے اس کے لئے اس کو ہم start کریں گے for x belongs to n x ہم لوگوں نے n کو belong کرویا ہے let b xr be an open ball in norm simple norm میں یہ کوئی سا open ball ہے we have to show that it is open in norm 1 let y belongs equal لے جب r 1 لیا تو r سے less ہو گا consider b 1 star y r prime اس کو تھوڑا different کرنے کے لئے x کی جگہ y لیا ہے r کی جگہ prime لیا r prime اور b کی جگہ b 1 star لیا in norm 1 and norm 1 where r 1 r prime جو ہے جہاں پر کس equal ہے یہاں پر r prime جو ہے r minus r 1 over b equal then for any z belongs to b 1 star y r prime z minus y norm 1 لیا میں less than r prime کے اب یہاں پر میں یہ step کروں گی z minus x z minus x میں نے اس لئے کی کی مرے پاس z y کی form میں ہے اور میں یہاں پر values put کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ بنانے کے لئے میں نے یہ کیا کہ یہاں پر میں y add اور subtract کر دیا اس کے بعد اس کو میں separate کر لیا اور less and equal کی inequality لگا دی then z minus y norm 1 اس کے ساتھ b multiply ہوگا کیوں کیونکہ اوپر b b ہم لوگ نے use کیا plus y minus x norm یہ ایسے لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر z minus y norm 1 ہے اس value put r minus r 1 over b plus y minus x r 1 equal ہے تو اس کے بعد یہ سارا جو ہمارا solve کرنے کے بعد ہمارا آ گیا r equal اور یہ less than r آ گیا کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ less than r آتا ہے اس کے بعد hence z belongs to b x r does y belongs to b 1 star y r less than equal to b x r جو ہماری دوسری ball تھی وہ پہلی سے چھوٹی ہے hence b x r is open ball is any open ball in norm one similarly every open ball in norm one is open in norm تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی open ball ہوگی کوئی بھی اگر کسی norm میں ہو تو دوسری norm بھی open ball بنا سکتی ہے اب ایک next theorem دیکھیں چھوٹی چھوٹی یہ دو theorem ہے لیکن یہ بہت ہی important ہے short کے لئے let norm norm one be two equivalent norm on a linear space n then every kashi sequence in n norm is also kashi in norm and norm one let x n be a kashi sequence in n norm then for epsilon greater than zero equal to n not xn minus xn less than epsilon یہاں پر یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا کاشی دیفنیشن ہولڈ کروائی ہے اس کے بعد میں نے اس کو مطابقت کی فارم میں لکھ دیا اس کے بعد میں نے ایک سٹیپ کیا ہے کہ اس پوری ایکویشن کو a سے ڈیوائیڈ کر دیا left سائیڈ پہ بھی right سائیڈ پہ بھی بس یہی سٹیپ کرنا تھا ہم نے hence xn is a کاشی سیکوئنس norm 1 کی کی اور سیم جو دوسرا ہے دوسرے میں convergence اوپر آپ نے xn minus xn کہے کہ کاشی والی definition اپلائی تھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے یہاں پر xn minus x آ جائے گا یعنی convergence والی definition اپلائی کر دیں گے تو یہ سہان ہے چھوٹی چھوٹے سے یہ important ہے آپ کو میں نے functional کی book لگ وائی اس میں اس طریقے سے کافی theorems ہیں آپ ایک دفعہ نظر سے گزار لینا اب next جو ہمارا topic ہے جو کہ ہمارا outline کا important topic ہے quotient norm space let n be a norm space and s be a subspace n جو ہے mارے پاس norm space n کا n for any x belongs to n the set x plus s یہ پر x capital ہے اور یہ جو small s ہے یہ capital s کو belong کر رہے اس called coset of s determined by x یہ coset s کا جو کہ ہم x کے ذریعے نکالتے ہیں the set x plus s یہ x پر میں نے دوبارہ اس ٹھے لکھا ہے کیونکہ میں نے بتانا تھا x جو ہے یہ پر اوپر چونکہ میں نے نہیں سکیلر ملٹیپلکیشن یہ لینئر سپیس کے رسپیکٹ لینئر سپیس میں ہے انڈر اڈیشن اور سکیلر ملٹیپلکیشن کیا کوشنٹ ہمارا نوم سپیس اب اس کی دو پروپرٹیز ہیں جو ہم ہولڈ کروائیں گے x پلس s پلس y پلس s ایک تو ہمارے پاس یہ element ہے ایک ہمارے پاس یہ element ہے اب ایک چیز جو آپ نے رہا رکھ ہے کہ آپ کے s پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے پاس یہاں پر z پلس z پلس s تیسرے element بھی ہوتا تو آپ نے کرنا یہ تھا کہ یہاں پر آنا تھا x y z s s کو آپ نے ایک ہی دفعہ لکھنا ہے یعنی s پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں پر x y n کو بھی لانگ کریں گے اب جو دوسری property ہے اب یہ دیکھیں آپ نے x y کر دیا s کو آپ نے ایک دفعہ لکھا یہ quotient space سب space آپ کا ایسا یہ ایک دفعہ گا اسی طریقے سے جب alpha x plus s alpha x پہ multiply ہوگا s پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا alpha x plus s جہاں پر x n کو belong کر رہے alpha جو ہماری field کو belong کر رہے this set of set of s in n is called quotient space of quotient space and denoted by اب آپ کو اس کا symbol بتاتی چلوں quotient space کا symbol n over s جیسے norm space n thar quotient space n over s ہے let norm be the norm in n for n x plus s یہ norm کا symbol ہے اور n سے ہم represent کرتے norm کو for n x plus s belongs to n over s یہ norm کی equation ہے quotient norm کی اب اس کی جو equation جو most important general equation ہے جو کہ آپ کو mcqs یا columns میں بھی آسکتی ہے اور اس کا theorem بھی ہم نے proof کرنا ہے x plus s norm one equal to infimum small s tic space کی form میں آ گیا یہ norm کی form میں ہے اب norm کی 3 properties میں revise کرواتی چلوں norm کی 3 properties کیا تھی کہ x greater and equal to zero اس property کو ہم دو دفعہ بھی دوسری property بھی بنا سکتے ہیں یہا سے x equal to zero x equal for all x equal to zero اب دوسری property ہے دوسری property ہے alpha of x norm equal to alpha mode x norm تیسری property ہے x plus y norm less than equal to x norm plus y norm اب ہم ایک theorem prove کریں گے let norm be the norm in n for n x plus s belongs to n over s وہی statement جو میں نے اوپر لکھی تھی جو میں نے کہا آپ نے یاد کرنی ہے تو یہ وحی statement ہے یہ اس کی ایکویشن ہے اب prove ایسے کریں گے کہ ہم اس پر norm کی تین properties hold کروائیں گے پہلی property کیا ہوتی ہے پہلی property آپ جانتے ہے کہ greater and equal to zero تو ہم لوگوں نے اس کو greater and equal to zero کر لیا اس کے بعد ہم اس سو بائی ڈیفینیشن آف انفیمم دی ریز سیکونس ایسے سچ دیٹ کہ اب یہاں پر ایک ایسے سیکونس ہے ٹھیک ہے تو اس کے جگہ ہم ایسے ایسے کر دیں گے اور اس کو اپروچ کروائیں گے zero کے جب n اپروچ کرے گا انفینیٹی کو اب نیکس دیکھیں تو جب یہ دوسری سائٹ پہ جائے گا تو مائنس ہو جائے گا ایسے ایسے اپروچ کرے گا مائنس ایکس کو جبکہ n اپروچ کر رہا ہو انفینیٹی کو ہنس ایس ایس سب سپیس ایکس پلس ایس ایکل ایس اور اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر یہاں پر ایکس پلس ایس ہے جب یہ ایس دوسری سائٹ پہ جائے گا تو زیرو ہو جائے گا ایکس ہمارا اس زیرو ایلیمنٹ آف n ایس تو اس لئے ہم لوگوں نے کہا کہ یہ زیرو ایلیمنٹ ہو n ایس کا یعنی کوشنٹ نوم کا اب دوسری پروپرٹی نوم کی ہولڈ کروائیں جو کی تھی alpha of x نوم تو alpha یعنی اوپر ہم کوئی سا سکیلر لے لیتے اور x پلس s ہمارا کس کو بلونگ کرتا ہے یہاں پر n نور s کو n کوشنٹ s کو اس کو n کوشنٹ s پڑھیں گے ہم consider alpha x پلس s alpha x پلس s اب یہاں پر دو cases آجاتے ہیں کہ یا alpha 0 کے equal ہوگا یا alpha 0 کے equal نہیں ہوگا ان case alpha اگر 0 کے equal آتا ہے تو ہماری یہ equation بنے گی alpha x plus s 9 1 equal to alpha کی value 0 put کر دی تو s 9 1 آگیا اس کو ہم اس form میں بھی لکھ لیتے ہیں اس والی equation کو اس form میں بھی لکھ لیتے ہیں اس کے بعد case 2 دیکھیں کہ alpha x plus s 9 1 اگر alpha 0 کے equal نہیں ہے تو ہم سب سے پھلے یہ ہمارا اس کے equal تھا تو ان فیمم کی فار میں لکھ لیا alpha کو باہر نکالا تو یہاں پر ایس آگیا اور یہ ہے یہ والی equation x plus s norm کے تو ہم لوگوں نے 1 کے equal کر دی اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر 30 property hold کروانی x plus s y plus s یہ n quotient s equal ہے جہاں پر x y آپ کا belong کر رہے n کو x plus s y plus s اس کو solve کرنے x y plus s آجاتا ہے یعنی s ایک دفہ ہی آجاتا ہے اس کے بعد جب یہاں پر اس کو property norm کی property میں لکھا اس کے بعد by definition of norm 1 x n y n b sequence in s such that limit and approaches to infinity x plus x n norm equal to x plus s norm 1 limit and approaches to infinity y plus y n equal to norm y plus s norm 1 یہ ہمارے جو ہیں یہ ہم نے last میں اس کو solve کر کے answers لانے ہیں اس کے بعد x plus s اب یہ ہم لوگوں نے لکھ دیا x plus y plus s norm یہ ہمیں پتا ہے جب question کے respect ہم solve کریں تو s a ki df a us کے بعد less and equal جب بلگ کہا ہے s x yn yn j s ke sequence ہے تو ہم لوگوں نے اس لئے یہاں پر s ki جگہ x yn plus yn use ke لیا اس کے بعد اس کو separate کر لیا in equality لگ دی دونوں سائد پر جب limit لگ تو ہمارے answers آگئے یہ less than equal to limit and approaches to infinity x plus limit and approach to infinity norm y plus yn norm closed less than equal to x plus s norm 1 plus y plus s norm 1 یہ آپ کا theorem proof ہو گیا کوئی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت کیا رکھی کا stay blessed Allah حافظ